سبھی کسان بھائیوں کا نمسکار کسی دنیا داری چل میں آپ سبھی کا سواگت ہے کسان بھائی اس بار دیکھ رہے ہیں کہ ہم لوگ جو برسات کا سیجن رہا ہے وہ بہت لیٹ رہا ہے جیسے ہم لوگوں کو بہت ساری دکھتے رہیں جب خریب کی فصل کی بوائی کا سمیتہ دھان کی فصل کی بوائی کا سمیتہ تب بارس ہونی چاہیے تھی اور نہیں ہوئی اور اب بعد میں جب خریب کی فصل تتبک کر تیار ہوئی تو بارس بہت ہوئی جسے ہم لوگوں کو کٹائی فصل کٹائی میں تو بہت دکھتے جھیلنی ہی پڑی اور آگے کی جو ربی کی فصل کی تیاری ہوتی ہے اس کے لئے بہت ساری سمسیاں جھیلنی پڑ رہی ہیں تو اب بات آتی ہے کہ جیسے کہ اس سمیتہ سب سے زیادہ بوائی ہو رہی ہے سرسوں کی تو سرسوں کی بوائی کے لئے ہم لوگ 15 ستمبر سے اور 15 اکٹوبر کے بیچ میں سمیتہ لیتے ہیں کیونکہ اس کی بوائی کے سمیتہ 25 سے 30 دگری سیلسیس کا تابان ہونا چاہیے جسے ہم لوگوں کو سرسوں کا آدھک سے آدھک اتبادن مل سکے تو اب سوال یہ ہے کہ کیا ہم لوگوں کو 15 اکٹوبر کے بعد میں بوائی کرنی چاہیے تو ہاں کرنی چاہیے لیکن یہ دھیان رکھنا ہے کہ ہم لوگوں کو 15 اکٹوبر کے بعد جو بوائی کرنی ہے اس میں اگیتی قسموں کا پریوگ نہ کر کے ہم لوگوں کو پچھتی قسموں کا پریوگ کرنا چاہیے پچھتی قسموں میں سب سے پہلے ہے پائنیر 45 ایس 35 پہتالیس ایس 42 اور دھانیا کمپنی کی ایم جے ون اور بائیر کمپنی کی اکیاؤن گیارہ اور دیہات کی ایک قسم ہے ڈی ایم ایس گولڈ یہ پچھتی قسمیں ہیں ان کو بو کر کے ہم لوگ سرسوں کی فسر میں زیادہ سے زیادہ اتبادن لے سکتے ہیں تو کسان بھائیوں ایسے ہی روچک جانکاری اور آپ کے ہد کے لیے اس پلیٹ فارم کے مادہم سے اس یوٹیوب چینل کے مادہم سے آپ لوگوں کے بیچ میں لاتے رہیں گے تو اس لئے آپ سبھی لوگ اگر جانکاری اچھی لگی ہو تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سسکرائب کریے اور لوگوں تک سیئر کریے جسے ہم آپ لوگوں کے لیے اچھی سے اچھی ویڈیو جو آپ کے ہر سمسیا کا نیدان میں سہائک ہو لاتے رہیں گے اور آپ کے ہر سمسیا کا نیدان ہم لوگ دیتے رہیں گے دنیوارے 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 دنیوارے